نمسکار میں ہوں دیپک ڈوپھال ناغرکتہ قانون اور نرسی کے ویروت میں آج پھر دلی میں ویروت پروتشن ہو رہا ہے جمعے کی نماز کے بعد جامعہ مسجد میں بھاری بھیڑی کھٹی ہو گئی اور ویروت شروع کر دیا گیا پروتشن کاریوں کے ہاتھوں میں نو سی اے اے کے بینر تھے اور وہ نعرے بازی کر رہے تھے حالی میں نپٹارے کے حالات سے نپٹنے کے لیے مسجد کے آس پاس بھاری تعداد میں پولیس بل تینات کیا گیا تھا پروتشن احتیاطن کئی میٹرو سٹیشنوں کو بند کرنے کے قدم پروتشن کو اٹھانے پڑے سرکشا کے کڑے انتیے گئے ہیں آخر ناغرکتہ قانون کے خلاف لوگوں میں اتنا غصہ کیوں ہے آخر کیا ہے ناغرکتہ قانون پر سرکار کا سٹینٹ اس بارے میں دیش کے قانون منتری روی شنکر پسات سے ایکسکلوسیف باتچیت کی زی بزنس کے ایڈیٹر انچیف سدھیر چودھری نے آئی آپ کو بھی سناتے ہیں ناغرکتہ قانون کا پورا سچ سمجھ میں نہیں آرہا کیا ہے یہ کون سا بل ہے کیا ہے ہم مسلمانوں یہ کتنا پرانا پروک دکھانا پڑے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے لوگ ہمارے پاس پرانا پرانس کا ریکارڈو سو پچھتا ہمارے پاس نہیں ہے کل یہ لوگ یہ کریں گے کہ تمہارے پرانس آؤٹسائیڈرز ہیں تو ہم لوگ کیا جواب دیں گے کی قانون منتری روی شنکر پرساد سر آپ کا بہت بہت سواغت ہے دنیواد دنیواد جی روی شنکر جی پہلا سوال میرا آپ سے یہی ہے کہ ایسا اس قانون میں کیا ہے جو دیش میں اتنی بڑی غلط فہمی اتنا بڑا خوف کا ماحول پیدا ہو گیا اور آپ لوگ اس ویروت پردرشن یا ہم تو اس کو دنگے کہہ رہے ہیں ان کو آپ کنٹرول نہیں کر پائے اتنی اشانتی جو پھیل گئی اس کے پیچھے آپ کیا کارن دیکھتے ہیں دیکھیں میں پہلی بات آپ کے لوگ پر یہ کارکرم کے مادیم سے دیش کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ناغرکتہ سنشودھن قانون بنا ہے یہ بھارت کے کسی ناغرک پر لاغو نہیں ہوتا مسلم ناغرک پر بھی لاغو نہیں ہوتا ہے میں دہرا رہا ہوں ناغرکتہ سنشودھن ادنیم بھارت کے کسی بھی ناغرک مسلم سہیت پر لاغو نہیں ہوتا اور بھارت کا ہر ناغرک گورو اور گرو کے ساتھ بھارت کا ناغرک رہے گا یہ لاغو ہوتا ہے ان ہندو کرشن سکھ بدھست جین اور پارسی جو اپنی اپاسنا پدتی اور دھرم کے کارن افغانستان پاکستان اور بنگلہ دیش میں پیڑت ہیں پرطاڑت ہیں کیونکہ یہ تینوں اسلامی ریپبلک ہیں اور اس کی گھٹنا کئی بار آپ نے سویم بہت تیستار سے دکھائی ہے کہ کیسے ایک سکھ گرنثی کی بیٹی کو اگوا کیا گیا باقی بیٹیوں کو اگوا کیا گیا آپ کو معلوم ہے کہ کتنی بڑی سنکھیا میں ہندو تھے پاکستان میں بھی بھاجن کے سمیں آج ان کی سنکھیاں ڈیڑھ دو پرسنٹ وہی حال کرشنز کا ہے لگ بگ دو لاکھ سکھ تھے افغانستان میں اب دو تین سو بچے ہیں تو آپ نے سویم اپنے چینل پر ان کی پیڑا کو دکھایا ہے ان کی پتارنہ کو دکھایا ہے ایسے لوگوں کو ناغرکتہ دینے کا ایک قانون ہے اور اس سے باقی جڑے میں سوال چیدہ ابھی آپ کے نمطید ہو تو میں ٹلیفائی کر دوں لوگ کہتے ہیں مسلم کو کیوں نہیں مسلم کو ان تینوں اسلامی دیش میں ان کی آستھا کے قارن پرتاریت نہیں کرتے ہاں اگر نارمل روپ سے کوئی اس دیش میں شرن مانگتا ہے تو تسلیمہ ناسرین کو بھی دیتے ہیں ادنان سامی کو بھی دیتے ہیں لگ بگ چھے سو لوگ کو دیتے ہیں آگے بھی دیتے رہیں گے لیکن یوگانڈا سے آئے تھے ایک ایدی امین کے دارہ بھگایا گیا ہندو تو ہندرا گانڈی نے ان کو یہاں پر ناغرکتہ دیتی کی نہیں دیتی راجیو گانڈی کے سمیں میں شرنکا سے تمیل وستھاپیت ہو کے آئے تھے تو ان کو دیا گیا تھا کہ نہیں ناغرکتہ راجیو گانڈی کے دوارہ کافی اس میں چلے بھی گئے جب سوشوشن نومل ہو گئی جب بنگلہ دیش میں ایس پاکستان اس سمیں کی لڑائی ہوئی تھی تو دنڈ کارن میں لاکھوں لوگوں کو اندرہ گانڈی کے سرکار نے ناغرکتہ دیتی کی نہیں دیتی تو اس سمیں کسی نے سوال کیوں نہیں کیا سوزیر بابو آپ تو بڑے انبھاوی پترکار ہیں کہ یوگانڈا میں ہندو کو ہی کیوں مسلم کو کیوں نہیں شرنکا میں تمیل کو ہی کیوں یہ جب پرطارنہ بہت بڑھ گئی اور وہ جلت کی زندگی لے کر آئے ہیں تو ہمارا کرتو ہے اور اس لئے کاندن بنایا ہے تو اس پر جو ہائے توبہ کر رہے ہیں یہ بہت دربھاگی پون ہے ہماری سرکار لوگ تانتی طریقے سے چلتی ہے جو بات کر کے سمجھنا چاہتے ہیں ہم بچوں سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں لیکن جو ہنسہ پھیلائیں گے جو ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے ساتھ چلیں گے جو اربن نقسلائٹ بہوادی دیش کو توڑنا چاہتے ہیں تو ان کے خلاف سکتی بھی ہوگی یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس قانون کے ذریعے پولرائزیشن کرنا چاہتے ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو سی اے اے پلس این آر سی یہ جو کومبینیشن بنا ہے اس کی وجہ سے دیش کا مسلمان اب بیچین ہے وہ ڈرہ ہوا ہے اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ اے ن آر سی کے ذریعے اسے میں ہم تو بہت سارے لوگوں سے بات کرتے ہیں ان کے من میں غلط فہمی یہ ہے کہ انہیں یہاں سے جانے کے لیے کہہ دیا جائے گا انہیں ڈیٹینشن کیمپس میں ڈال دیا جائے گا اور یہ سب کچھ انہیں یہاں سے بھگانے کے لیے ہو رہا ہے تو کیا آپ آج یہ بتانا چاہیں گے یا آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ اینار سی کو اب آپ کچھ دن کے لیے ہولڈ پر رکھیں گے پہلی بات میں بہت ورمتہ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کے مادم سے دیش کے مسلمانوں کو کہ بھارت کے کسی مسلم ناغری کو بھارت سے نہیں بھگایا جائے گا اینار سی میں بھی یہی ہوگا سوہم ہمارے گریہ منتجی اس کو بتا چکے ہیں اس بات کو آپ سمجھئے اور یہ دونوں کو جو جو جوڑ کر دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بلکل بے بنیاد ہے اور ہم بہت پراملکتہ سے مانتے ہیں کہ اس دیش کو مدانے میں بہت سارے مسلمانوں نے بہت یوگدان دیا ہے ہم عبد الحمید کی بات کریں گے جو پرمیٹ چکھ ویجیتہ ہے ہم مدانہ جات کی بات کریں گے آدادی کیاندولنک نیتا بھارت کے گنی منتری ہم اشواک اللہ خاگ کی بات کریں گے ہم محمد کرنی شاگلا کی بات کریں گے ہم ڈاکٹر اے پی جے کلام کی بات کریں گے ہم تمام کھلاڑی بولی وڈ کے ہمارے عبینتہ شیر شاعری کرنے والے تبی رزخان ملک محمد جائز کی سب کی بات کریں گے ان سبوں نے بھارت کو بنایا ہے اس لیے یہ سوچ کا کوئی آدھار نہیں ہے اور جہاں تک ہم ہنسا انماد پھیلا رہے ہیں تو مانی صدیر جی ابھی تو پانچھے مہنا پہلے ہماری اتنی جبردست جیت ہوئی ہے جنتہ نے دوبارہ جیتا ہے ہمارے کام کے لیے چناؤت ہوگا سالے چار پانے پانچ سال بعد تو اس عرب کا مطلب کیا ہے بھئی ہمارا کام دیش کا وقاس کرنا ہے لیکن دیش کو سرکشت بھی کرنا ہے ایک بات مجھے کانگریس پارٹی سے آپ جرہ آپ کے چینل پر پوچھنا ہے چرچہ ہوتی ہے یہ جو نرسی کی بات کی جا رہی ہے تو دیکھئے یہ میرے پاس سیلیجنشپ ایکٹ نائنٹین فیفٹی فائیو ہے اور اس کو میں آرٹیکل سیکشن فورٹین اے کو پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کے ہاں شود بہت ہوتا ہے issue of national identity card the central government may maintain a national register of indian citizens and for that purpose established a national registration authority یہ فورٹین اے کب آیا بھارت کے نائنٹہ قادون میں 3 ڈسمبر 2004 یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے 3 ڈسمبر 2004 کو صدیر بابو کس کی سرکار تھی من مہن سنگ پدار منتری تھے سنیا گاندھی کی سرکار تھی UPA کے سرکار تھی پیچھے وامپنتی کھڑے تھی آج جو ویروت کر رہے ہیں قانون لائیں آپ قادون بنائیں آپ اور پھر یہ اس طرح کی بات کرتے اس کا کیا مطلب ہے دوسری بات نہرو لیاقت پیکٹ ہوا تھا 1947 میں آپ کے ایک کارکم اس کے چرچہ ہوئی ہے بھارت کے پردھان منتری نہرو جی کانگریس کے بڑے پردھان منتری اور لیاقت کلی خان نے کہا تھا کہ ہم لوگ دوسرے کے دیشوں کے سنکھیاک لوگوں کا سمبان کریں گے اور نہیں ہوگا تو بھارت میں جگہ دیں گے کانگریس پارٹی کا 25 نومبر 1947 کا ایک پرستاؤ ہے اپنے ٹیم کو کہی ہو اس پرستاؤ کو پڑھ کے آپ کے سامنے دیش کو دکھائیے جس میں کانگریس پارٹی نے پرستاؤ کیا کہ اگر ہندو الف سنکھے کو وہاں عزت نہیں ملے گی پاکستان میں تو ہم ان کو بھارت لے آئیں گے مہاتما گاندھی جی کا ایسا ہی نردیش ہے تو کانگریس پارٹی اپنے عجید کو بھولتی ہے نیشنل ریجسٹر کا کام انہوں نے کیا تو وہ اس کو بھولتے ہیں اور بلیم ہم کو کرتے ہیں میں کانگریس پارٹی سے ایک ہی بات کہوں گا چناؤں میں جیت ہار ہوتی ہے سدھر جی کرپیا کر کے سامپردائی کنمات نہ پھیلائیں آپ نے دیش میں پچپنس سال راج کیا ہے آپ ایک انپورٹن پارٹی ہے اور جہاں تک ٹکڑے ٹکڑے گینگ کی بات ہے تو ان کو بہت ورمتہ سے کہوں گا آپ کو دیش میں ہنسار پھیلانے نہیں دی جائے گی سخت کاروائی ہوگی جی روی شنکر جی ایک ہم نے یہ دیکھا کہ آپ لگاتار جانکاری دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس قانون کو لے کر لیکن آپ کی جانکاری بہت کم سپیڈ سے جا رہی ہے اور جو غلط فہمی ہے جو خوف ہے وہ زبردست سپیڈ سے چل رہا ہے یعنی آپ سمجھئے وہ فائیو جی کی سپیڈ سے چل رہا ہے اور آپ کی جو جانکاری ہے وہ بیل گاڑی کی سپیڈ سے چل رہی ہے ایسا کیا ہوا کہ پورے دیش میں یہ ماحول پھیل گیا اور آپ اسے کنٹرول نہیں کر پائے دیکھیں ایسا نہیں ہے ہم نے پورا کنٹرول کرنے کی کوشش کر لیکن ہاں سوشل میڈیا کا دلپیوگ ہوا اس لئے کروائی کرنی پڑی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سوے ہوئے کو جگانے کی پوری کوشش کریں گے لیکن جو جاگتے ہوئے سونے کا سوانگ کرے گا ان کا ہم کیا کریں پھر پوچھوں گا سونیا گاندی کیوں میں بول رہی ہیں سیتار امیوچوری کیوں بول رہے ہیں راہل گاندی پرینکہ جی کیا بول رہی ہیں قانون کھولنے تین کلاؤس کا قانون ہے اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے پھر بھی اگر کوئی یوجنابت طریقے سے تو میں آپ سے اتنے ہی کہوں گا ہماری جڑے بہت مجبوط ہیں ہم سبوں کا سمبان کرتے ہیں اور دیکھیں آج میں آپ کے چینل پر ایک اور بحث کو چھوڑ رہا ہوں جی ابھی کوئی اینار سی کا آرکیٹیکچر سامنے نہیں آیا ہے اس لئے دونوں کو جوڑنے کا کوئی مطلب نہیں ہے ناغریتہ سنشدر ادنیم کو اور اینار سی کو ہمارا آسواشن ہے کہ بھارت کے کسی بھی ناغریت مسلمان کو نہ پرطاریت کریں گے نہ پیڑیت کریں گے نہ بھارت سے جانے کو کہیں گے یہ دش ان کا بھی ہے اور رہے گا یہ قانون اینار سی لاغو ہوگا گھس پیٹھیوں کے خلاف جب بھی وہ آئے گا لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھو ستھر جی میں خالی دنیا کے کچھ لوگتانترک دیشوں کی بات کر رہا ہوں کیا وہاں کوئی گھس سکتا ہے کہ امریکہ میں انگلینڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر ایک کنٹینر میں لوگ پائے گے وہی اتنام کے لوگ جو بھاگ رہے تھے ریفیجیٹر میں نوروے میں ڈنمارک میں سویڈن میں نیدرلینڈ میں ہالینڈ میں میں نے خالی لوگتانترک دیشوں کا نام لیا ہے وہاں کوئی گھس نہیں سکتا جبکہ آپ کے پاس ویلیڈ ڈاکیمنٹ نہیں ہے یہ ہیں بڑے سوال کوئی بحث کرے ہم پورے تیار ہیں لیکن بے بنیاد طریقے سے اس باتوں کو رکھنا یہ میرے خیال میں بہت اوچیت ہے آپ کو کیا ایسا لگتا ہے کہ موڈی جی کے نام پر اس سمیں مسلمانوں کو ڈرائے جا رہا ہے تین سو ستر اور ہوا آپ نے کر کے دکھا دیا کچھ نہیں ہوا رام مندر پر بھی فیصلہ آ گیا دیش نے اس کو سویکار کر لیا آپ بھی تھوڑے اوور کانفیڈنٹ ہو گئے تھے آپ نے بھی جلد بازی میں یہ بل آپ لے کر آ گئے اور آپ کو شاید گراؤنڈ ریالیٹی کا پتہ نہیں تھا یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک سازش ہے تو یہ دونوں چیز ہو سکتی ہیں اوور کانفیڈنٹ آپ کی طرف سے اور سازش یہ سوچ کے یہ ہو سکتا ہے موڈی جی کا نام لے کے آپ مسلمانوں کو ڈرانے کا نیا طریقہ دیکھئے آپ کے انتیم بات ہی میں مجھے دم لگتا ہے رام جن بھومی کا ویواد پانسو سال سے پینڈنگ تھا میں تو سویم ان کا وکیل تھا علاوہ دھائی کورٹ میں سارے ثبوت کو جانتا ہوں تین سو ستر ستر سال سے پینڈنگ تھا اس کو ٹیمپوری کہا گیا تھا نیروڈی نے کہا تھا گھسٹے گھسٹے گھر جائے گی یہ جو پورا ہمارے ستر سال سے ویبھاجن کے پیڑیت ہمارے یہ پانچھے جو الف سنکر سماج کے لوگ ہیں ان کی پیڑا کی مان تو آپ نے سویم کئی بار دکھائی تھی تو اس میں ہرپڑی کیا کیا گیا ہے ہاں یہ آپ نے صحیح کہا کہ جب دیکھا کچھ لوگوں نے کہ تین سو ستر میں پورے لوگ مان گئے سرپنچ وہاں الیکٹڈ ہو رہے ہیں چالیس ہزار لوگ وہاں وکاس کی کرن دیکھ رہے ہیں سارے الگاوادی بند ہیں اسکول کھل گئے کوئی جلتا نہیں ہے اسکول ایک کوئی گوزی نہیں لگی اور رام جن بھومی پر پورا دیش شانت رہا تو کچھ لوگ کے آگ میں پیٹ میں ملبلے پھوٹنے لگے کہ کچھ تنگ کرنا ہے اس لئے اور اس میں موادی بھی کود گئے اس میں الگاوادی بھی کود گئے اس میں ٹکڑے ٹکڑے گینگ بھی کود گئے تو اس کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گے اور اب ستی بلکل نیانترن میں ہے اب آج انہوں کا راشتیہ کارکرم تھا تو آئے تو دھنے دیجئے اور ایک بات میں اور تو ہوں گا ایک بات میں کچھ بودھجیویوں کا نام بہت سن رہا ہوں ٹی وی چینل پر یہ بودھجیوی کون ہے سندیر بابو عدیکان شے بودھجیوی وہی ہیں جنہوں نے دوہزار چودہ میں لوگ سوا کے چناؤں کے پہلے پبلک اپیل کیتی بھارت کی جنتہ سے کہ نرد موڈی کو نہیں چنے یہ لوگ وہی ہیں جنہوں نے دوہزار انیس میں بھی یہ اپیل کی تھی یہ لوگ وہی ہیں کہ بات بات پر آویدن دیتے ہیں اور یہ لوگ وہی ہیں جنہیں رام جن بھومی کیس کے ریویو کرنے کی بھی کوشش کی تھی سپریم کورٹ میں ڈیسمس ہو گیا جی تو وہ بودھجیوی ہیں اچھی چیز لکھتے ہیں لیکن ان کا ایک راجنیتک ایجنڈا بھی ہے اس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے منتری ہیں کیا یہ سارا انجام دیکھنے کے بعد جب آپ این آر سی لائیں گے ویل یو بی مور کیرفل اور کیا آپ ریکنسیڈر کریں گے اس فیڈبیک کو بھی کیونکہ ہو سکتا ہے یہ لوگ وہ ہوں جنہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا لیکن آپ کو ان کی بھی بات سننی پڑے گی کیونکہ یہ لوگتنتر ہے کیا آپ ان لوگوں سے بھی کوئی فیڈبیک لے کر آج کہنا چاہیں گے کہ آپ کچھ ریکنسیڈر کریں گے پنر ویچار کریں گے اگر کہیں کوئی بھول ہوئی ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ ٹائمنگ آپ نے غلط چنلی اس بار ابھی اس کی ضرورت نہیں تھی اس قانون کی دیکھیں ناغرگتہ ناغرگتہ سنشدن ادنیم میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا این آر سی کا ابھی آرکیٹیکچر بنا نہیں ہے ہم چرچہ سب سے کریں گے یہ دیش اتنا ہندوں کا ہے مسلمانوں کا بھی ہے لیکن ایک بات آپ جان لیجئے مجھے اس بات کو آپ تھوڑا اتت دینے دیجئے میں آپ سے آگرہ کر رہا ہوں کہ وہ ہمیں ووٹ نہیں دیتے ہیں تو ہم ووٹ کے چسپشیں دیکھتے بھی نہیں ہیں یہ سچائی ہے کہ کچھ ورک کا ووٹ ہمیں نہیں ملتا ہے لیکن اگر ہم نے اجلا یوجنا میں گیس کے چولے باٹے سرنڈر باٹا تو کیا مسلم پروار کو چھوڑ دیا کیا ہم نے اگر گریبوں کے لیے گھر بنایا تو ان کے گاؤں میں نہیں کیا 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 ہم نے ہر گاؤں میں بجلی پہنچائے تو ان کے گاؤں کو چھوڑ دیا کیا آج ڈیجٹل انڈیا کے مادیم سے ہم دیش کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا ہم نے ان گاؤں کو چھوڑا ہے جہاں مسلمان ہیں اگر آئیوشمان بھارت کا کارکرم چل رہا ہے تو کڑوں لوگوں میں ہندو میں مسلمان بھی ہیں اور یہ کوئی ہم بڑی بات کلیم نہیں کر رہے ہیں یہ ہمارا دائیتو ہے دیش کے شاشن کرنے والے کے روپ میں کیونکہ ہم وکاس کے بارے میں سب کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں اور آج بڑی سنکھیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو استاد کارکرم ہے جو ڈیجٹل ٹریننگ کا پروگرام ہے مائنورٹیز کے لیے وہ ہو رہا ہے ہم نے باقی کاؤں ان کے لیے حج کے کھوٹا کو بھی بڑھایا ہے آگے پھر بڑھائیں گے تو اس میں ہم بالکل ووٹ سے نہیں دیکھتے ہیں ووٹ کی پولٹیس وہ کر رہے ہیں جو اپنی ہاری ہوئی جمین کو ووٹ بینک سے سیچن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ درباہ کی پول ہے آپ باچیت کے لیے تیار ہیں میں نے کہا نا اگر کوئی کنگریسیلیشن دیا تو کیوں نہیں بات کریں گے آپ بتائیں لیکن پھر میں انتویں آگرہ کروں گا اس دیش کے مسلم ناغریکوں کو جرہ بھی بھائے کرنے کا کوئی کارن نہیں ہے سویم ہمارے ماننے گریمنتی جی نے کہا میں بھی کہہ رہا ہوں ان کو پورے سممان کے ساتھ اس دیش میں رہنے کا دیکھا رہے ہیں جی آپ کا بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے اور امید کرتے ہیں آپ نے آج جو آشواسن دیا ہے وہ جو دیش میں ویروت پرزشن کرنے والے لوگ ہیں انہیں کچھ نہ کچھ تسلی ضرور ملے گی آپ کی باتوں سے آپ کا دہنے والے موسیقی موسیقی موسیقی